انسانی ہمدردی کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لئے میں نے بلڈ بیلوڈ ڈرنیٹ کی ہے شباز اب بتائیے گا کب سے پولیس جوائن کی ہوئی آپ میں میں بردر دوزار تین سے جوانا میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوانا وہ جوائن کی ہے کیسا سفر رہا ہے پولیس کا ماشاءاللہ بڑا اچھا سفر ہے آپ سن ڈاؤن تو پھر یہ جاؤب کا حیث ہے لیکن شکر الحمدللہ سارا سفر ہی بہت اچھا رہا ہے تھانے جو ہیں ماشاءاللہ خوبصورت من گئے پولیس کا روئیہ بھی خوبصورت ہو چکا ہے ماشاءاللہ آپ ڈے بھائی ڈے آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ پولیس کا روئیہ پولیس کا پبلک کے ساتھ جو روئیہ ہے وہ دن دن جو ہے نا وہ بڑا اچھا جا رہا ہے کوڈینیشن سے جا رہا ہے اور جو عوام ہیں وہ بھی آج جو ہے نا وہ پولیس کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے اور پولیس پر ٹرسٹ کرتی ہے اور پولیس عوام جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں اور جو پبلک ہے وہ بھی یہ ڈمانڈ کرتی ہے کہ جو پولیس ہے یہ ہماری ہے اور ہمارے ساتھ مل کے ہمیں اپنا احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ہیں اکثر لوگ پولیس سے اب بھی ڈرتے ہیں خوف رکھتے ہیں ان کو کیا پاکام دیں گے میں جو بھی ادھر میرے پاس آتے ہیں لوگ میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ آپ یونی فارم سے نا ڈرے آپ یہ دیکھیں کہ یونی فارم کے اندر بھی ایک انسان ہے اور ہم لوگ بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہیں لیکن جو پچھلا پولیس کا انہیں تھا آپ کے ذہن میں آپ ہوئی ہے لیکن جو ایک دفعہ تھانے میں آتا ہے وہ تھانہ دیکھ کے تھانے کی بیلڈنگ دیکھ کے اور دوسرا جو پولیس کا آج بہیو ہے پبلک کے ساتھ وہ دیکھ کے لوگ بڑے خوش ہوتی ہیں اور بغیر سفارش کے لوگ جانا وہ سیدھے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ہماری بات سننی بھی ہے اور جو معاملہ حل ہونے والا ہے وہ بھی ترجیح بنادوں میں ہم حل کرتے ہیں اشباز صاحب بتائیے گا کیا معاملہ آپ پیش آئے گزشتہ رات ویڈیو آپ کی ایک وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ بلڈ رتیہ کر رہے ہیں اور وہ بھی یونی فارم ہے وہ اس طرح واقعی ایک آدمی کے مجھے اقال جانا وہ مسئول ہوتی ہے تو بڑا پریشانی کا عالم تھا کہ تیسر میں جانا ایک کام ہے مجھے پرسنل صاحب سے تو میں نے کسی سے نمبر لے کے جانا وہ میں اقال کر رہا ہوں بڑا ڈرتا رہتا ہے کہ آپ مائنڈ نہ کریں میں کہا بتائیں کھل کے بتائیں کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ میری جو میسیز ہیں وہ جڑھا مالا ہوسپیل میں ایڈمیٹ ہیں تو ان کو او پوسٹیو جانا وہ بلڈ کی ضرورت ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا بھی وہ پوسٹیو ہے تو اگر آپ ہمیں خون کا تیہ کار دیں تو میری جو میسیز ہیں وہ بچ سکتی ہیں تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر انسانی ہمدردی کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لئے میں نے اپنے ٹیم کے حبرہ میں پھر جانا وہ جو سیگیز والا لیب ہے وہاں پھر میں گیا ہوں ان سے ملا ہوں اور میں نے پھر جو نہ بلڈ جانا وہ ڈرنیٹ کی ہے اچھا سر جب آپ وہاں پہ پہنچے ہیں زیاری باتیں پولیس کی گاڑی پہ گئے ہیں جب انہوں نے دیکھا ہے تو وہ ڈرے نہیں ہیں کہ پولیس آج پہنچ آئی ہے ہاں میں ان کو یقین نہیں تھا کہ میں جاؤں گا لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو وہ بڑے خوش ہوئے ہیں اور خوش ہوئے ہیں اور حیران بھی ہوئے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسوں بھی تھے تو جب مجھے انہوں نے دیکھا اور پھر ان کو زیادہ اچھا لگا کہ میں مطلب ایسے چکودہ ہوں ہوں دینے اور بغیر سفارش کے اور بغیر لارش کے تو وہاں کافی پبلک تھی تو وہ سارے ہی بڑے خوش تھے اور انہوں نے بڑے اپریشیٹ کی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اور ہمارے خاص طور پر جو اللہ افسران ہے ان کو ذریب بات ہے عجیب سی بات ہوگی کیونکہ جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی انجیو سے رابطہ کرتے ہیں بلڈ بینک سے رابطہ کرتے ہیں پہلی دفعہ سننے کو ملا ہے پولیس سے رابطہ ہوئے ایسے ہی ہے مجھے پہلے اس طرح کبھی کال نہیں آئی لیکن دیکھنا جو کال کرتا ہے اس کے ذہن میں ایک بات ہے جو پولیس ہے یہ ہمارے ہم میں سے ہی ہیں تو یہ ہماری مدد کے لئے ہیں یہ ہماری مدد کریں گے ان کے ذہن میں یہ تھا تو میں جب کال آئی ہے تو میں نے بغیر سوچے سمجھے میں آ رہا ہوں تو پانچ دس بٹ میں میں اپنے جوانوں کے ساتھ وہاں پہنچ کے ہشباز صاحب ہمارے لوگوں کا ذہنی کنسپٹ کچھ یوں ہے کہ بلڈ دیں گے ویک ہو جائیں گے کمزور ہو جائیں گے بیمار ہو جائیں گے کہیں گر جائیں گے ایسا کوئی سین ہے؟ نہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے میں دوزار پانچ میں سیالہ جوانر ٹریننگ سینٹر وہاں میں ٹریننگ کارا تھا تو وہاں میں نے دو دفعہ بلڈ دی ہے میرے وہاں جو استاد تھے جو ہمارے ٹرینر تھے ان کی بیٹی تھی تو ان کو بلڈ کینسر تھا اس کو تو دو دفعہ میں دورنگ ٹریننگ جو ہے میں نے بلڈ دی ہے تو کوئی ویکنس نہیں میں نے تب بھی فیل کی اس کے بعد بھی میں نے دو تین دفعہ خون دی ہے تو کوئی ویکنس نہیں ہوتی اگر آپ کے ذہن میں اللہ کا خوف ہے خدا کے لئے کارے انسانی حمددی کے طور پر کارے ہیں میں آپ کے سامنے ہوں شکر اللہ حمددلہ کل میں نے بلڈ دیا میں روٹین کی ڈوٹی کارا ہوں اور میں فریش ہوں اور بلکہ دیل طور پر خوش ہوں کہ میں کسی کے کام آیا ہوں شبہ صاحب بتائیے گا کتنی عمر ہو چکی ہے میری 46 میری ایج ہے تو شکر اللہ حمددلہ ٹھیک 46 کی عمر میں بھی آپ بلڈ دینے سے نہیں گبرا ہے اور آج کل کے نوجوان 20-25 سال کی عمر میں جب ان کو پوچھا جاتا ہے ایک بلڈ دینے تو وہ بھاگ جاتے ہیں دیکھیں جو پبلک کے ذہن میں جو کنسیپٹر نا اس کا بلڈ ڈریٹ کرنے کا وہ یہی ہے کہ جو بلڈ دینے سے برماریاں لگ جاتی ہیں بندہ ویک ہو جاتا ہے بلڈ دینے سے نہ آپ ویک ہوتے ہیں نہ ہی آپ کے جو فیزیکل یا ویکنس وہ بھی نہیں ہوتی تو میں نوجوانوں کو بھی یہی میسے دوں گا کہ انسان نہیں ہمددی کے طور پر تو اگر آپ کا بلڈ دینے سے کسی کی جان بات دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حجر دے گا انسان نے حجر کیا دینا بیسے بتائیے گا دورانے ٹریننگ آپ کو سلیبس میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کس انداز میں بلکل ہم نے مختلف کورسز کی ہیں پربیشر کورس میں نے کیا ہے پھر اپر کورس کیا ہے ایلیڈ کوالیفائیڈ ہوں میں تو مطلب آپ نے ڈپارٹمنٹ کے تقریبا سارے کورسز میں نے کیا ہے تو اس میں ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے پبلک کے ساتھ آپ کا ریڈیشن کس طرح ہونا چاہیے ان کے ساتھ آپ کا بھیو کس طرح ہونا چاہیے ان کو آپ نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے ان کے آپ نے کام کس طرح آنا ہے ان کی خدمت کس طرح کرنی ہے جو پولیس حوام کے جو فاصلیں ہیں ان کو کام کس طرح کرنا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو امیج ہے اس کو کس طرح آپ نے اچھا کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر کسی پیشنٹ کو میری ضرورت پڑے میری بلیڈ کی ضرورت پڑے تو میں دن رات حاضر ہوں اگر آپ پولیس میں نہ ہوتے تو کس شبہ میں اگر میں پولیس میں ہوتا ہوں میں پھر ٹیچر ہوتا ہوں استاد ہوتے ہیں جی میں ٹیچر ہوتا ہوں ای لائک ٹیچرز استاد کو کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں مذہری بات ہے آپ استاد سے پڑھ کے میں کوئی بھی استاد دیکھتا ہوں میں اترابن جوانا وہ کھڑا ہو کے ان کی بات سنتا ہوں وہ چاہے جس مرجی گریڈ میں ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ کی وجہ سے ہم ہی سیڈ پہ ہیں اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم بھی گھوہوں میں جانا جس طرح اجڑ لوگ ہوتے ہیں اس طرح ہی ہم ہوگتے ہیں نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گی سبت میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ جو انسانیت ہے اس کی خدمت کریں آپ جس مرجی ڈپارٹمنٹ میں ہیں جس مرجی سیٹ پہ ہیں آپ انسانیت کی خدمت کریں بس انسانیت کی خدمت میں افلا ہے سید والا کی عوام کے لئے کیا پیغام دیں گے جہاں بھی آپ کی ضرورت پڑے جس سے کسی دوسرے کا بلا ہوتا ہو تو آپ فرنٹ پہ ہو کے اس کی مدد کریں اور اس کا جو عجر ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا موسیقی موسیقی